وصوصہ تو ایک طرف رہ گیا اگر وہاں شیطان بھی آئے تو ٹک نہیں سکتا تو بھاگ جاتا ہے وہ تو بھاگ جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے حضرت سجدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آیا تھا شیطان حضور غوث پاک کے پاس آیا تھا آتا ہے پر اللہ والوں کے پاس ٹکتا ٹکتا نہیں آ جاتا ہے ٹکتا نہیں حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چالیس سال اللہ کی عبادت کی چالیس سال یہاں بھی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کیسے جی کیسے کر لی تم میں نے کہا قرآن پڑھو وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے تو یہ قرآن کی نص نے جب بیان کر دیا تجھے کیسے شاک ہو گیا یہ قرآن کی نص بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے راتے سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں حضور غوث آدم نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی تو ایک دن آسمان پہ نے چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا ماذا اللہ سبح ماذا اللہ وہ کہنا لگا عبدالقادر میں تیرا رب ہوں اس کے اندر سے آواز آئی میں تیرا رب ہوں تُنہیں بڑی عبادت کر لی اب تُو بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ کئی ملنگوں کو معاف نہیں ہو گئی ماذا اللہ کہ بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ عام اجازت ہے تو حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی انہوں فرمانے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب آپ نے یہ پڑھا تو وہ سامنے آکے کھڑا ہو گیا کہنے لگا عبدالقادر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں تو آپ فرمانے لگے پاگل ہیں مجھے کیسے پتا نہ چلتا جس رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو نماز معاف نہیں کی اس نے عبدالقادر کو کیسے معاف کر دی جب حضور کے لئے یہ حکم نہیں آیا کہ معبوب چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو وہاں تو حکم آیا کہ معبوب تحجد بھی پڑھو وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةَ الْلَّقِ نفع دے گی آپ کو تحجد بھی پڑھے تو ان کے لئے جب یہ حکم نہیں تو میرے لئے کیسے آگیا اب شیطان تھا نا تو اس نے پھر ایک اور چال چلی یہ باز نہیں آتا ہم باز آ جاتے ہیں کئی دفعہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں لڑکے تھک جاتے ہیں وہ نہیں تھکتا وہ نئی سے نئی چال نئی سے نئی چال اس کا نئی سے نئی روپ مِنَ الْجِنَّتِ وَنَّاسِ جنوں میں سے بھی اور اس کا نئی سے نئی روپ ہوتے ہیں اس نے ایک نئی روپ دھار لیا کہنے لگا عبدالقادر تین سو ولی میں نے اسی طرح گمراہ کیے آپ چونکہ عالم تھے تو آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا تو غوثِ عظم فرمانے لگے نئی روپ سے آئے ہو کہنے لگا تین سو میں نے گمراہ کیے یہ تو آپ علم تھے تو بچ گئے آپ جانتے تھے تو بچ گئے میں نے تین سو گمراہ کیے تو حضور غوثِ عظم فرمانے لگے پھر گمراہ کرنے لگے ہو نئی روپ دھار کے مجھے میرے علم نے نہیں بچایا کئی عالم بھی تو گمراہ ہو جاتے ہیں مجھے میرے علم نے نہیں بچایا مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا میرے بھائی میرے عزیز طریقت کے مسافروں یاد رکھو سمجھ لو اس بات کو کہ وسوسہ آتا ہے وسوسہ دو قسم کے میمان آتے ہیں دو قسم کے میمان ایک میمان وہ آتا ہے جو آتا ہے تو بندہ توجہ نہیں کرتا وہ خود کہتا ہے اس نے نہیں میری طرف توجہ کی وہ میمان چلا جاتا ہے پتہ نا آپ کو اور جس کو بندہ اٹھ کے سینے سے لگائے اور اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دے وہ میمان جاتا ہے تو بیٹھا رہتا ہے وہ تو نہیں جاتا تو وسوسہ آتا ہے جو تو توجہ نہ کرے اس کا چلا جاتا ہے اور جو سینے سے لگا لے سوچنے لگ جائے غور کرنے لگ جائے اس کا وسوسہ بیٹھ جاتا ہے اسی کے پاس رہتا ہے دوستانہ کر لیتا ہے کئی دفعہ تو بالکل مکان ہی ساتھ بنا لیتا ہے ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں کیوں وسوسہ آتا ہے تجھے کیسے آگئے اس کا یقین کامل ہو اسے وسوسہ کیسے آئے اس کی توجہ سیدھی ہو اسے وسوسہ نہ چھڑے نہ چھڑی جار تب پوہا نہیں تے ہو جاویں گا روگی جیڑی بکری اجڑوں وچڑی او بگیارہ جوگی یہ تو بھئی تو اگر اندر رہتا صوبت کے اندر رہتا چھتری کے نیچے رہتا تو پھر وسوسہ تجھے کیسے وسوسہ آپ کس طرح تیرے پاس آئے وسوسہ اس کے پاس آتا ہے جو وسوسے کی جانب توجہ کرتا ہے موسیقی